نحمدہ ونسلی ونسلیم علیہ رسول حل کرے امباد باؤزب اللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے تقتابانی گوھ سارل میں ہمارے محسن وزیر آزم عزار جاسے جمعہ کشمیر راجہ بھاری زیادہ خونچاپ اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے حضر اکرام چودری محمد عزیز صاحب ملک مشتاب دناز صاحب راجہ نصیر صاحب ڈپٹی ساکری عزارہ سجم بھاری زیادہ سجم بھاری زیادہ ساملی سردار آمر صاحب ہمارے حالتائر خونچاپ کے لیڈر حردیل عزیز شخصیت ملک لندر جوسف صاحب راجہ ریاست صاحب ڈپٹی کمیشنر اور پولیس کے افیسنر پریس مائنگار میں آپ کا ممنوعہ مشکر ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت ہماری حسنہ افضائی کے لیے تتہ بانی میں تشریف لائے جہاں بے مزیراعظم مجھے بتا ہے کہ وقت بہت شاعت ہے آپ نے گول میں جانا ہے اس لیے ملک جوسف صاحب نے یہ پروگرام کی ترتیب جو شاعت ترتکی میں زیادہ دیر آپ کا درمیان ہائی مہین رہوں گا میں علاقے کے معاملات جو گولہ باری سے جب پیدا ہوئے مسائل تھوڑی سے آپ کے گوشت خزار کرنا چاہوں گا رابہ مزیراعظم چھپیس فروری کا بین ازاد کشمیت کے جب پورٹر لائن پر بس وگل ان لوگوں کے لیے کیا مدخیز من کر تھا رابہ مزیراعظم یہاں سے بین خوصوص میں سمتہ ہوتا تابانی کا یہ جو بارا سیکٹر ہے یہ بری طرح متاثر ہوا ہمارے ہزاری لوگ یہاں سے مائیگریٹ ہوئے کوئی کورٹلی سیسا کے اندر کوئی پاکستان رہنپ انڈیا دیگر شہروں میں جا کر انہوں نے آوزی آپ کی رہائش اتیار کی رابہ مزیراعظم اگر ان لوگوں کو بین کر میا کر دیا جائے تو میرا خیال آئے کہ اس افراد طفی سے یہ اس ماہول سے یہ بھائچ سکتے ہیں جہاں تک ہمارے لوگوں کے جذبے کی دعات ہیں میں دعات پیش کرتا ہوں اپنے لوگوں کو اپنے انہوں نے جہانوں کو جو 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 سر انڈیا وہ دو تیارے ہمارے پاک آرمی نے دعاؤ اس دن جو چوش و جذبہ سکتا بانی کے اندر دیکھئے میں ملا خطاقی قسم میرے ہو جذبہ نوجوانوں نے کبھی نہیں دے گا ہمارے نوجوانوں نے یہ صادق طاقے دکھایا کہ ہم پاک آرمی کے ساتھ چارہ برشانہ کرے ہوئے جہاں ہماری آرمی کا پسیلہ گرے گا نوجوانوں نے یہ عید کیا تھا ہمارا وہاں کھوڑ گئے گا جاں میں وزیراعظم ہمارا کہوں یہ سار ازاد کشمیر میں میں وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ واقع دو گاؤں ہے جس کے اندر نہ بچوں کا نہ بچوں کا کوئی پرینر سکول نہیں ہے جہاں سے تین کلومیٹر کے باصلہ تطابانی شہر میں بچے جا کر تعلیم اصل کرتے ہیں یہی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو تعلیمی جو ریشو ہے وہ پاکی گاؤں سے بہت کام ہے جنابہ وزیراعظم ہمارا ڈگری کالک جو ایک منجو دور کی وہ اسے شیب اختیار کر رہی ہے ہمارے پیچر وہاں نوکری ہمارا اپنی ڈیوٹی دینے سے کاثر ہے ہمارے بچے اس اداروں میں جانے سے کاثر ہے ہمارے بچے جب ہم تحان دونے کے لیے یا پڑھنے کے لیے اداروں میں جاتے ہیں پیچھے والگول دو امان کے رہتے ہیں جہاں قدام ہمارے بچوں کو سلامتے بارے بچے گار آجائے ایک تو اینڈین آرمی کی گولہ داری دوسرا بہت سیدھا حال جو بردنگ کی سیچویشن ہے یہ میں آپ کے ساتھے رکھنا چاہوں گا جناب وزیراعظم آپ کو نمزد کا دام ادوار ملک محمد شوسف شیر اکوٹ دی نوجوانوں کے دلوں کی تبکن ہر دل اجیس شخصیت دلوں نے بغیر لوگ باتیں کرتے ہیں برادری کی لوگ باتیں کرتے ہیں اپنی برادری کمبو کو اکومیڈیٹ کرنے کی جہ جو روڈ آپ نے اس تسنگے بلیاد رکھا اس روڈ پر ہمارے کجر برادری آباد ہے ملک یوسف نے یہ نہیں سوچایا ہم میری آبادیہ میں اس سے دور ہم یوسف کو ملک یوسف ہر جل عزیز شخصیت ایک کروڑ 28 ساتھ کی خطیر رقم جو ایک کلومیٹر روڈ آپ نے ہمارے اس تسنگے بلیاد رکھا میں آپ کا مشکورہ ممنون رہو گا نام وزیراعظم دعا کر وزیراعظم آزاد کشمیت سابق وزیراعظم چودری افتر مجید بھی انتبا تشمیل لائے تھے ان کے ساتھ ایک دکل سے زیاد وزاہ اکرام بھی وجود تھے جہاں پر بیٹھ کر لوگوں نے اس روڈ کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن وہ تنہیں ہوتی صحیحہ ثابت ہوئی وہ ریت کا ڈیر ثابت ہوا آپ اس گھر میں ایک دور پہلے بھی تشمیل آ چکے ہیں جہاں اسے پانچ سال ساڑھے پانچ سال پہلے جہاں آبا پسیشن لیڈر تھے ہمارے بھائی کے ساتھ ایک آسا پیش آیا تھا ہمارے کچھ تین چاپ تین بندے خدا کو پیارے ہوگے تو آپ خاتھ واقعے لئے یہ آتشیب لائے تھے میں سلام پیش کرتا ہوں جو کام کسی نے نہ کر دکھایا وہ راجہ فاہو قیدر خان آپ نے آپ کے لمدات کے دعام ادوار مالک یوسف کے دکھایا ہماری عصروں بھی آپ کی ممنونے پشکر رہے گی جرانہ حضر اعظم یہ لوگ جو بھائی کے متاسین لوگ انہیں پینکر مہیاں کیے جائیں ان کی دعام نصی کی جائیں اور سب ڈیوینکر والے سے آپ سے بات ہو چکی ہے اس پر لہے جا جو